غازہ پٹی سے نکلنے کا ایک ماتر راستہ رافہ بارڈر اس وقت بند ہے جس کی وجہ سے غازہ پٹی میں مشکلے کافی بڑھی ہوئی ہیں آپ کو بتا دے کہ ازرائل کی طرف سے لگاتار بمباری کی جاری ہے ہماس کو ختم کرنے کے ارادے سے ازرائل بمباری کر رہا ہے جس کی وجہ سے رافہ کروسنگ بند ہے حالانکہ یہ ازرائل کا کہنا ہے کہ رافہ کروسنگ پر اس کا کنٹرول نہیں ہے وہیں دوسری طرف جو ودیشی مہمان وہاں پسے ہوئے ہیں انہیں اس زب تک شرف نہیں کیا جا سکتا حالات ایسے بنے رہے تو آنے والے سمیں میں مشکلے اور بڑھیں گی چنوکی اور زیادہ یہاں پر دکھائی دے گی آپ کو بتا دے کہ یو این سمیں تمام دیش اور سیز پائر کی مانگ کر رہے ہیں لیکن ازرائل اس سے انکار کر رہا ہے ازرائل کا کہنا ہے کہ گازہ پٹی پر وہ قبضہ نہیں کرنا چاہتا لیکن حماس کو پوری طریقے سے ختم کر دے گا ساتھی ساتھ اپنے ادھکاروں کی رکشہ کرے گا رافہ کروسنگ کب تک کھلتا ہے یہ دیکھنا ہوگا اور اگر رافہ کروسنگ نہیں کھلتا ہے تو اس سمیں میں وہاں پر حالات کو کیسے کنٹرول کیا جائے گا اور کس طریقے سے لوگوں تک مانگوی مدد پہنچائی جائے گی یہ دیکھنا ہوگا